دشان بتائیے کا حکومتی اقدامات کو لے کر کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں دس ہزار اس وقت وہاں پر سٹوڈنٹس موجود ہیں کیا شیڈیول پلان کیا ہے دیکھے محرین آپ نے بالکل درست کہا کہ دس ہزار جو سٹوڈنٹس ہیں وہاں پر زیر تعلیم ہے اور حکومت کی جانب سے جب سے یہ واقعات سامنے آئے ہیں تو خصوصاً وہاں پر جو پاکستانی ایمبیسی ہے اور جو ہمارے ایمبیسیجر ہے وہاں پر حسن زیغم صاحب تو آج جو کردستان کے حکام تھے انہوں نے اس حوصل کا وزیٹ کیا اور اس موقع پر انہوں نے کہا کہ حسن صاحب نے ہر دروازہ کا سکھایا ہے اور ہر ممکن کوشش کی ہے کہ پاکستانی جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے مسائل حل کیے جائے لیکن اس طور پینک سیچویشن اس طرح سے کریئٹ ہوگی کہ سوشل میڈیا پر کچھ منفی خبریں چل رہی تھی جس پر کردستان کے وزیر خارجہ نے بھی کہا ہے کہ جو منفی خبریں چلی ہیں اس کی وجہ سے جو ہے اس کا اصل صورتحال سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اور اس کے نفتانات یہ ہو سکتے ہیں کہ ممالک کے جو تعلقات ہیں وہ بھی خراب ہو سکتے ہیں اور انہوں نے یہ بھی بتایا ہے اس بات پر زور دیا ہے کہ اس کے خلاف پاکستان اور کردستان مل کر کام کرے اس کے علاوہ اگر دفتر خارجہ کی بات کی جائے تو دفتر خارجہ نے اسی دن جب یہ واقعات جس رات رونما ہوئے تو اگلے صبح انچارج جیفر کو جو کردستان کے ان کو طلب کیا اور ایک دیمارش ایسیو کیا گیا اور ان کی جانب سے جو کردستان کے حکام ہیں پاکستانی ایمبیسی میں تو ان کی جانب سے یقین دھیانی کرائی گی کہ جو وہاں کے جو پرتشدد واقعات ہوئے اس میں جو افراد ملوث ہیں ان کے خلاف کاروائیاں شروع کر دی گئی ہیں اور اطلاعات یہی ہے کہ کچھ سسپیکٹس کو گرفتار بھی کیا گیا ہے اور ان کی جانب سے افسوس بھی کیا گیا اور ان کی جانب سے دفتر خارجہ میں یہ بیان دیا گیا کہ جو وہاں پر پاکستانی سٹورنٹس یا دیگر غیر ملکی ہیں تو ان کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے گا آج بھی جس ہوسٹل پر حملہ کیا گیا تھا تو وہاں پر جو کردستان کے حکام ہے وہ ہمارے سفیر جو حسن زیغم صاحب ہے ان کے ساتھ گئے تھے وہاں پر اور انہوں نے کہا کہ صورتحال پینک ہے لیکن ہم شرمندہ ہیں کہ جو کچھ ہوا لہٰذا آپ لوگوں نے جو ہے وہ پریشان نہیں ہونا ٹھیک ہے پریشان نہیں ہونا بہت شکریہ آپ کا